سلام علیکم مولانا میرا سوال یہ ہے کہ نامحرم سے بات کرتے وقت یا پھر کبھی کبھی فلم میں گندے سینز دیکھنے کی وجہ سے شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس پانی کا کیا حکم ہے کیا وہ منی ہے اور ہمیں غسل جنابت کرنا پڑے گا پلیز ہماری رہنوائی فرمائیں اسلام نے نامحرم سے رابطہ رکھنے پر ریلیشنشپ میں جو پابندی لگائی ہے اس کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ جب انسان کسی نامحرم کو دیکھتا ہے یا اس سے بات کرتا ہے یا کسی طریقے سے اس سے ریلیشنشپ میں ہوتا ہے یا فرض کریں کہ اگر کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے کوئی گندی فوٹوز دیکھ رہا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر اس کو حاصل کرنے کی اس تک پہنچنے کی طلب اور خواہش اور تمنا پیدا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان کی یہ حرکت اور یہ کام انسان کو ایسے گناہ کے دلدل میں ڈال دیتا ہے کہ پھر انسان کی وہاں سے واپسی اور اس سے نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے قوانین پر عمل کرے اس کی پابندی کرے تاکہ ہم اللہ کے اچھے بندے بھی بن سکیں اور بڑے گناہ اور بڑی مشکلات میں پڑھنے سے بچ جائیں اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ اگر انسان کوئی شخص کسی نامحرم سے بات کر رہا ہے یا کوئی گندی فلم یا فوٹوز دیکھ رہا ہے اور اس سے کوئی پانی نکل لائے کوئی لیکوڈ نکل لائے تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھئے اگر انسان کسی نامحرم سے بات کر رہا ہے یا فرض کریں نامحرم سے نہیں بات کر رہا ہے کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے فوٹوز دیکھ رہا ہے یا خود اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو اگر اس سے کوئی پانی نکلتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ پانی اس وقت نکلا جب انسان کی شہوت اروچ پہ تھی یعنی شہوت کے ساتھ نکلے دوسرے یہ اچھل کے نکلے اور تیسری جو شرط یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بدن سست ہو جائے یہ تیسری شرط ان لوگ کے لئے نہیں ہے کہ جو مریض ہیں اور اس کے بعد بدن پہ ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے لیکن نارمل آدمی جو مریض نہیں ہے اس کے لئے اگر شہوت کے ساتھ اچھل کر اور اس قطرے کے نکلنے کے بعد پانی کے نکلنے کے بعد انسان کے وجود کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ قطرہ نجیس ہے اور اس کے نکلنے کے بعد انسان پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے اور اگر انسان باب وضو تھا وہ وضو بھی باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر اچھل کے نہیں نکل لائے نکلنے کے بعد سستی پیدا نہیں ہو رہی ہے اور شہوت کے ساتھ نہیں نکلا ہے تو یہ قطرہ یہ پانی یہ لکوڈ منی نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے نہیں غسل واجب ہوتا ہے اور نہیں وضو باطل ہوتا ہے یہی حکم خواتین کے لیے ہے اگر فرض کریں کوئی خاتون ہے شوہر کے ساتھ چھیرٹھار کی وجہ سے یا خدا نخواستہ فوٹو یا گندی فلموں کی وجہ سے شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے تو اگر اس کی مقدار کم ہے تو یہ منی نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے اور نہیں وضو وغیرہ باطل ہوتا ہے لیکن اگر اس پانی کی اس لیکوڈ کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ شرمگاہ سے نکل کر کپڑے تک پہنچ گئی اور شہوت کے ساتھ یہ لیکوڈ نکلا تو ایسی صورت میں یہ رتوبت اور لیکوڈ منی کی حکم میں ہے اور نجیس ہے اور اس کے نکلنے کے بعد انسان پہ یعنی اس خاتون پہ غسل واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر جو رتوبت نکلی ہے اس کی مقدار زیادہ نہیں ہے اور شہوت کے ساتھ نہیں تھی تو ایسی صورت میں وہ قطرہ وہ لیکوڈ منی نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے خاتون پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے اور نہیں وضو اغرب آتل ہوتا ہے دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ایمیل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ایمیل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں